ڈپنی ہے اور پاو پورا ڈپنی ہے اگر اس قلبوں صحیح مینے دمچ بچائیے تب وہ صحیح جیسا مجاست نہیں ہے کہ اج جو اینہ بچیاں جو دتا جائے گا جو اینہ کی چولی پایا جائے گا وہی اگے جا کے وہ فل دے گا ایک بنیاد ہے اور اس نے اگر سمال لیا گیا پھر سرکھیت ہے پھر کوئی چندیا نہیں ہنڈ گن کریے صاحب سری گرو گرن سیب جی مہراج دی پاہن گرتا گتی دنیا دے بچ کئی مذہب ہن کئی طرم ہن جیڑے اہلے کتاب ہن جیڑے کسافیا مذہب ہن جنہوں کے آجاتا ہے اونہ دے بچ اسلام اسائیل جوڈائزم اور سکھ طرم ہے پر اس گرنٹ بائیبل دا جڑا شابدک اردھ ہنڈا ہے ڈکشنری میننگ بھی بک ہنڈا ہے تے گرنٹ دا بھی اردھ ہوئی ہنڈا ہے پر ایک گل بڑی عجیب ہے اور بڑی ہی بچیتر گل ہے کہ گروہ گرنٹ صاحب جو ایول گرنٹ نہیں کیا گیا کیون اس کو ایک کتاب نہیں کیا گیا تو اٹے بھی حیرانی ہوئے گی سنن کے یا بہت اینہ پتہ بھی ہوئے گا کہ پارت دی سربوچ عدالت نے سپریم کورٹ اف انڈیا نے ایک اکتے قیدہ ہے قانون بڑایا ہے کہ گروہ گرنٹ صاحب is a living گروہ کسے وہ تعمق اس تک بارے کسے وہ تعمق گرنٹ دے بارے اے لفظ نہیں پڑتے آگیا کہ اے جیوت گروہ ہے پر پارت دی سربوچ عدالت دے بلوں اے نرنہ دلتا گیا ہے کہ صاحب سری گروہ گرنٹ صاحب ایک living گروہ ہے اسی جدوں گل کر دے ہاں اے کہنے دسہ بادشاہ یعنی آتمک جود گروہ گرنٹ صاحب کی کوئی کتاب بھی living ہو سکتی ہے کی کوئی گرنٹ بھی جود نوں اپنے اندر رکھ سکتا ہے کی دنیاوی طور دے کسی کرانک دے کسی بھی جود ثابت کی جا سکتی ہے ایک بہت بڑا پرشن ہے اور عزیم آج کس نوں اگر تھوڑا جا سمجھ بچار رہی بھی اور کوئی سمجھ رہی کوشش کریے تا شای ساٹے مانویت حکم نوں مننا ضروری ہے پر حکم نوں سمجھ بھی کوشش بھی اس کو کٹ ضروری نہیں ہے جلو گرو برند صاحب دسہ پاتشاہ یادی جود کہا جانتا ہے سکھ رہے پریاد آلے بچ یہ لفظ انکت ہے تا کی شبد کیون اہن ماتر نوں ہے کی کیون ایک اکھر ماتر ہم خالی لفظی گل ہے یا اس نے اندر کوئی سدان تھوکیا بیا پراتر جنف ساکھی دے بچ ایک بہت چھوٹا جیاؤ دارن انکت ہے جس میں بیبے نام کی گرنال صاحب دے وٹے پینج جلو اون دا ویا ہویا تا پہلی وار جدو پائیا جی رام جی اونا دے کارو لے اونا دے خامن جدو نال نلے ہاں تا جلو ساکھی دے کرتا نے دو نال دی خل پائیا جی رام نے جو کچھ بے نام کی نو کہا پول آفر سنن ماتر ہن پڑن ماتر ہن کابل شریر ہن پائیا جی رام کہیں لگے نام کی او جگہ تانہ ہے جسے نام جمع ہے نام کی او ماتر پتا تانہ جنہ نام نام پر کا پتر ملیا ہے نام کی او دو سب تک تانہ جنہ نام نام پر کا یار ملیا ہے نام کی تو تانہ ہے کہ تینوں نانک پر کا بیر ملیا ہے تے تھوڑے تھوڑے اسی بھی تانہاں کہ تیرے رنگ ساڑا نانک نگ رشتا جو گیا ہے گرنانک صاحب صاحب صریف گرنانک دیم جیدے بارے اے لفظ جدو بائیان جے رام جی کہہ رہے ہیں تاکہ پھر اسی بھی تانہ نہیں ہاں کہ سانوں گرنانک صاحب برگا گروپ رابط ہویا ہے محسن فانی ایک اتحاسکار ہویا ہے جس لی کتاب تانہاں ہے دبستان مذاہب دراصل کسے بھی ترمدے خدا ایک بڑا کبیر انگ ہندہ ہے وہ میسٹیسزم ہندہ ہے رہسوا کسے بھی ترمدہ بہت قیمتی اور الوکک ایک انگ ہندہ ہے ہر گلوں دو جمع دو چار دے فارمولے نہ نہیں ناپی آ جا سکتا دنیا دی کوئی فلسفی کوئی سائنس کوئی طلیق اے نہیں کہہ سکتی تا سکتی کہ گروہ ساڑا جنر مرن کس طرح نبار سکتا ہے ہسی ارداس کرتے ہیں ساتھ گروہ ساڑا جنر مرن نبار دے جے کر اے گل سائنس کا کوئی ستان نہیں اس کا مثابت کر سکتا کہ کوئی تاکر کسے دے جنر مرن نبار دور کر سکتی ہے اسی ارداس کرتے ہیں جے کر مہی کرو نرہ کار ہے تا نرہ کار تک ساٹھی آواز ساٹھے الفاظ ساٹھی قلبات ساٹھی جودڑی ساٹھی بینتی وہ کس طرح کمچ سکتی ہے جے کو نرہ کار ہے کوئی سائنس تاثیران کس قلب نہیں دیتا سکتا ایو مستیسزم ہے رہسواد ہے موسیق فانی نے تبستان مزاحت دے بچ اس قلبہ بہت ہی کمال دے طریقے نال اس نے ذکر کیتا ہے گل چوکے صاحب سری گروہ گران سہیتی ہے جیڑی کے جود قرنانک صاحب دی جود ہے دس جامیہ دے بچو ہندی ہوئی او جود صاحب سری گروہ گران سہیتی میں ستھابت ہوئی ہے اسی کل قرنانک صاحب دی کرنی ہے سمجھن دی کوشش کریے کہ قرنانک صاحب کون ہن کی ہن تکیڑا سری ہاں لے کے آئے ہن اور کس طریقے نال اتھی آئے جے کر سانو گروہ نالک صاحب دے او لوگ دیدار دی پر چلک مل جائے تا شاید سانو گروہ گران سہیتی بچو کوش انکارہ بھی پرابط ہو سکتا ہے دبستان کا مزاحت دبستان مزاحت دا لکھا رہی موسیق فانی کہتا ہے کہ پچھلے جنم دے بچ گرنانک صاحب نے بہت تبستیہ کر دی ہر سرکار نے کتاب چھاپ دی پانچ سو سالہ دے گرنانک صاحب دے پرکاش دے بستے اور اس کتاب دے بچ اس محسن مانی دا لیک جہاں تقریبا تقریبا جہاں بیر دے بلے اور ہر جب ان صاحب دے بلے ہویا ہے اس اتحاسکار کا او لیک پارس اکار نے چھاپیا جدا ٹائٹل سی وجتر گرنانک وجتر گرنانک دے نام تھلے سر لیک تھلے او لیک چھاپیا گیا وہ کہنا ہے کہ پچھلی جنم دے بچ گرنانک صاحب نے بہت تبستیہ کیا بہت تبستیہ کیا جس کا لوں پائی کرداز کی کہنے ہاں پاری کری تبستیہ بڑے پاگ حرسیوں پڑے آئیں پاری تبستیہ کی تھی جن گرنانک صاحب بھی آپ نے بارے کہنے ہاں او بھی بلکل ہوتا ہوئے ہی تبستیہ بڑتے ہیں تے ہم ادک تبستیہ ساتھی ادک تبستیہ دے پاری کری تبستیہ بیچ کوئی فرق نہیں ہے عام طور پر کوئی بھی انسان تب کردہ ہے سمرٹ کردہ ہے اراغنہ کردہ ہے ادھا نشانہ ہندہ ہے پراکت ہو جائے ہر انسان بھی منگ ہندی ہے منگ چھوٹی ہو سکتی ہے منگ بٹی ہو سکتی ہے ہر دنیاوی انسان بھی منگ آپ نے اس پر لیبل دی ہوئے گی ساتھی منگ چھوٹے چھوٹے کھٹانیاں تک چھوٹے چھوٹے نکیاں نکیاں چیزاں تک ہوئے گی کیونکہ ساتھی سمجھدہ دائرہ اتھے تک پر نشکام نہیں ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس تھی اراغنہ جس تھی تپسیہ وہ بینہ کامنا لے ہوئے جیڑا بہت اچھی عواصلہ دے پہنچ گیا اس تھی منگ بدل جائے گی اس تھی منگ واہی گروہ پرابت ہو جائے وہ زیادہ سیانہ وہ زیادہ سمجھدار ہے پر اس تھی منگ بھی نشکام نہیں ہے بینہ کامنا لے نہیں ہے تپسیہ کیتی جانتی ہے کامنا کیتی جانتی ہے منزل مل جانتی ہے ادھے بعد کل پوری ہو جانتی ہے پر گرنانک صاحب ایک بچتر بستی ہے دبستان دے مطالق گرنانک صاحب نے بہت تپسیہ کیتی اور اونا دی تپسیہ پوری ہو گئی راب دے سنکھ ہوئے راب نے گرنانک صاحب مکیا نانک اے دیرا رستہ ہے مکتی دا رستہ ہے جمعنی مار کو مکت ہونتا رستہ ہے جنم مرد کو مکت ہونتا رستہ ہے جنم مرد کو مکت ہونتا رستہ ہے جنم مرد کو مکت ہونتا ہی جمعنی مار کو مکت ہونتا ہے نہیں جمعنی مکتی دا رستہ ہے وہ کہندہ ہے ایک عجیب کٹنا واقعی صاحب سے گرنانک دیل جی مہاراج دوسرے پاس ایک پر پہ جڑے پاس ایک روحاں ملچ رہی آسی تڑپ رہی آسی کرلا رہی آس رب نے کہاں مانک اے تیرا رستہ نہیں ہے تیرا رستہ مقتیدہ ہے تو مقت ہو چکا ہے گرنانک صاحب آزز ہو کے ٹیپے اور اکال پرکھوں کہنے لکے اے نا روحاں ملچ بکش لیا جائے اکال پرکھنے کے ہاں اے روحاں اے کرم ایسے ہن اے بکشے نہیں جا سکتا جس پر لے اے کرم کہنے ہی جے کرم اے کرم ہو سکتی وہ کہنے لکے رب نے کہا اے کرم نہیں ہو سکتی کیونکہ اے نا روحاں بہت باڑے ہن گرنانک بادشاہ آزز ہو کے ٹیپے ڈگپے اور بزد ہو کے اے نا روحاں ضرور مقت کرو اس میں لے اکال پرکھنے حکم کیتا کہ ایک چیز ہو سکتی ہے مڑ کے اے نا روحاں اے نا روحاں بھرکھا جنم مل سکتا ہے اے سلساہ دے اتے جان اور اگر اے نا روحاں ایک موقع ملے گا اے آپڑا جنم مرن دور کر سکتے اس پر لے گرنانک صاحب نے ایک بھور پیٹی کی تھی کہ جے اے نا روحاں تقدیلی اتے پیجنا ہے تا اے نا روحاں محلومی سلساہ میں پیجیا جائے جنم بھرن دوکوں میں نہ ہی جن پر کاری آئے جیئے داندے پکٹی لائن ہرسیوں لائن ملائے کامنا ارادنا نیتی منظر مل گئی مقتی مل گئی گرنانک صاحب نے پھر کالنا کا لی نکہ کالنا کا لی جان دی ہے اور مقتی مل جان دی ہے گرنانک صاحب نے مقتی مل گئی اسے بعد پھر کالنا کا لی جا رہی ہے جس سوپائی گرداس کی کہن دے ہن پاری کری کپسیا بڑے پاک ہرسیوں پڑے آئی ریت اک آہار کر روڑا لی گرکری بچھائی گرنانک صاحب نے گرنانک بادشاہ اے جنم ملدوں مقتصن ساٹے گرگیاں بلچ رہیاں روحانوں تڑپ رہیاں روحانوں پھر کوئی منظر دوان لے وہ اس سنسار دیتے آئے اے ایک پہلا نمتہ ہے گرنانک صاحب کون ہن دنیا بی توجہتے کون ہن اور روحانیت توجہتے کون ہن اے دو تر آقل ہن اسی سنساری جیو ہاں سنساری تر آقل تے گرنانک صاحب کون ہن گرنانک صاحب نے اس کا جواب خود دیتا ہے وہ کہنے ہن کئیان میں میں ہوں پوتنا کے لئے کوئی آخر پوتنا پوتنا کی کرتا ہے کسے دا عقیدہ ہے کسے دا بشواس ہے کسے دی کسے چیز دے اُتھے یقین ہے اس سے بچا کے بگر بات ہلتا ہے جے کر لوگ پرپل پانی دے رہے ہیں گروسہ پچھم بل دینا شروع کر دی رہے ہیں کوئی اگر کابے وال لگتا کر کے لئے اگر اُتھے در سجدہ کر رہا ہے گرنانک صاحب اس پاسے لگتا کر کے سو جاندے گروسہ پہنے لگے کہیانے میں نے پوتنا کیا کوئی آخر پوتنا کوئی کہے بے تالہ کہیانے گرنانک صاحب نے کہا میں نے بے تالہ سکھ دیا ہے بے تالہ کی ہندا ہے جس کو سرد تالہ نہیں پتا لوگ کہندے ہن کہ جڑے لیپرسہ کوڑی ہن اینا دے لیڑے نہ جاؤ اینا موسٹرسائز کر دو پنڈوں مار کر دو گرنانک صاحب پہنے کوڑی کی چھوڑی بچ جا کے راہ پتا دے لوگ کہندے ہن بڑے بندے نے کتا گل کری دی ہے اس کو تا سرطان ہی نہیں ہے ایک تا بابر برگے نے سامنے جا کے ایک تا حاکم دے سامنے جا کے اس کو کہہ رہے ہیں تھرامی گریبوں کو مارے بہوئے حاکم کہاوے حقوبت نہ ہوئے ان سرطان اللہ نہیں پتا ایتا بیتالہ ہے گروہ صاحب کہندے میں نے کہندہ کہ ایتا بیتالہ ہے ایتا بیتالہ ہے کہیاں نے میں نے بچارہ کیا ہے ایتا بچارہ ستہ سادہ ہے اے اہی کہہ رہے ہیں آدمی عورت ایک کو جائے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کوئی پٹا نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی ڈیمہ نہیں کوئی اچھا نہیں کوئی حمیب نہیں کوئی غریب نہیں کوئی سیانہ نہیں کوئی مورک نہیں ایتا سنیہ سادیاں کہ اللہ کر رہے ہیں ایتا بچارہ ہے گرنالک صاحب میں نے نہیں نام پوتنا ہاں نام پتالہ ہاں نام بچارہ ہاں پھر ہاں کی حضورت آپ پڑی جانٹ چھانٹ خود کرا لیں او جانٹ چھانٹ کی ہے مانس مورک نانک نام میری شکل آگنی نہیں ہے نام میرا نانک ہے کرنی کتہ در پرمان پر کم میرا کتے لے پر میں آوارہ نہیں ہاں میرے گلے دیمی پٹا ہے میں اپنے مالک تک اوپر ہوں اور اس میں در پرمان ہاں حضور نے کہا کوئی اچھے پوتنا کوئی اچھے آدمی نانک بچارہ میں ہاں کی پیادیوانہ ساہ کا نانک بورانہ ہوں ہر میں امر نہ جانا میں اس کا دیوانہ ہاں میں اکنے سوائے کسے ہونوں نہیں جانتا اے کرنانک صاحب اپنی انٹرڈکشن تاروخ خاص اپنی جانٹ چھانٹ کرانے ہن کرنانک صاحب کی ہاں صاحب سری گروہ گرند صاحب تی بچوں اسی کو لفظ لیے کہ سب تر سچے پادشاہ دی مون کی ہے اونا دی ہستی کی ہے گروہ گرند صاحب اگوائی دے رہے تھا جو ترو ہر آپ گروہ نانک بہائیو اے گروہ بانی دی دکھ کہ آپ نرائن کلا تار چگمہ پر ورے ہو پرمارکبہ بھی اپنی جوٹ لے کے گروہ نانک صاحب اس ترتیلے ہوتے اونا دا آگن ہویا گروہ نانک صاحب دے بچ اکار پرکٹی نچ جوٹ سی ایک لڑا لفظ ہے ایک لڑے الفاظ ہے اے بہت ہی گمیر ہن کہ آپ نرائن کلا تار جب میں پر ورے ہو میں تھوڑا لیا ٹوڑی بجو تھوڑا لیا ادیاء موانتہ رہس وانتہ تھوڑا لیا اوکھا جا رے شدابلی ہے پر کوشش کرانگا جن نے ستے ساتے لفظانے بج اسی اس گرمو سمجھ سکیے تاکہ ساتھا نشانہ گروہ برند صاحب دسہ بادشیاں بھی جود کس طرح چار جیڑے لفظ بولے جا رہے ہیں جیڑے لفظ آ رہے ہیں انہا کی چار عوصتہ جیڑے ساتے بیدوان مندر ہن او چار سٹیجز منیا جا جیڑے لفظ ہن نکل رہے ہیں ہن اے اکھر ہن انا اکھرہ تو سنیا جا سکتا ہے انا کننہ دنال سنیا جا سکتا ہے سمجھیا جا سکتا ہے مونا بولیا جا سکتا ہے انا نو بیکھری کیا جا اس تو پہلی عوصہ اس تو پہلی سٹیج ہندی ہے جب بیکھری تو پہلی او ہے مدوہ گلیج اٹکیا ہے لفظ یاد آرہا ہے نکل نہیں رہا سنگ تو مو تو باہر نہیں آرہا بڑی بار ہوئے گا بندہ کہنے دے میں نو یاد آرہا ہے لفظ نہیں مل رہا باہر نہیں آرہا او مدوہ عوصہ ہندی ہے اس تو ایک پہلی عوصہ بول ہندی ہے او عوصہ ہے پشیلتی چیڑی کے تنی تو اتلی سیج دے بیج اے لفظ ہندی ہاں اونہ دا روح بند چکا ہندہ ہے ایک آئیڈیا بند چکا ہندہ ہے ایک خاکا ہندہ ہے ایک انجینئر نے بریج بنانا ہے پر بنانا ہے کوئی ایجاد کرنی ہے اس نے دماغ پر چستا خاکا ہے انہیں دماغ پر چک سمجھ جا رہے ہیں پر اس کو اکھر نہیں ملے اس کو شیٹ نہیں مل رہی او جڑی عوصہ ہے او بدوان فلوئیڈ سیچویشن ہے جنہیں اجھے کوئی خدا آئیڈیا نہیں بڑھیا اس کو پرہ رکھ کیا جانگا ہے اکال پرک نیرا پار اس دی پاشا پرہ دے چکے تُس ہی دیکھو کے سنیاں ہونا احساس ہوئے گا ماں اور بچے دے بچکار گلبا کوئی اکھر نہیں کوئی شمد دو بہت اچھی عوستان بچ پہنچے ہوئے ادیاطم بات بچ بہت اتھے پہنچے ہوئے پامے ایک افریق دا ہے امریک دا ہے جپان دا ہے ہندوستان دا ایک پوچھے نہیں پاشا سمجھ سکتے ہاں کہ اُتھے بیاکرن نہیں اُتھے کسی اکھران نہیں او پرہ رکھ ہوئے اُنہ نے اندر اسطح ہوئے او پرہ روپ او جڑا نرنکاردہ روپ ہے اُسنو شیف ملنی پشنگی لے روپ بچ اُس دا ڈیویلوپ ملنی ہوئی گروہ ہوئی جدو پھر مدما تو بات جدو گروہ صاحب نے مہار گنتوں لفظ نکلے او لفظ او نرنکاردہ روپ سی جیڑا بیکھری ہو کے باہر نکلیا وہو وہو بانی نرنکار ہے اے بانی نرنکار ہے اے بانی اکار پرکتہ نج سرگر سلوپ ہے جیڑا پرہ پشنگتی مدما تو ہندہ ہویا جیڑا اس اکھرام روپ جیڑا باہر نکلیا ہے پائی اور داس نے ایک چھوٹا جا اشارہ بھور دیتا ہے ہندوستان دے پنانے تارمک لوگ اپنا اچھشت اچھشت کیا جاندہ سی اپنا جھوٹا کسی نو کھان لی دندے سی کسی نو اپنا چیلہ بنان ہوئے اے لفظ برتیا جاندہ سی اچھشت ہے اے اپنی جھوٹ اپنا اسے بہت پاکشالی سمجھ جاسی گروہ اکھردہ گروہ گروہ پر اگردی گروہ نہیں ہوئے گا اور جی دعویٰ کرتا ہے گروہ ہونتا وہ بہت بٹا اکھنڈی ہوئے گا ایک ارسم جنو اس کر کے ایرہ ایرہ جنہ کھنا گروہ نہیں تو آسکتا گروہ دی بانی وہ ضرور پڑھ سکتا ہے گروہ بانی اچارن کر سکتا ہے وہ شبد گروہ ہوئے گا گرنانک صاحب نے جو شبد روح کی تھی ایک بہت کمال دی گر ہے گرنانک صاحب نے جدو اپنا جامع تبدیل کرنا ہے سریر تے ہندیان اپنے سریر تے ہندیان گروہ صاحب نے گر انگت دی جی وچ وہ جو ستھاکت کی دی ہے وہ جو جو گرنانک صاحب دی ہند اس کا کوئی کوئی کہو ادھا سائنٹیفک روی دی ادھا کوئی اور حوالہ دی نہیں ہو سکتا گربانی کہہ رہی ہے حوالہ دے رہی ہے وہ ہی جو گرنانک صاحب دی پر ایک کل مور تیان دی کسے بندے نے مر جان کو با کسے بندے نے سریر چھڑ دی دی با ادھی پراپٹی ادھی جائدار ادھا تند دولت ادھا ادھا کسے دجھے سونپی آ جا سکتا ہے پر جی جود ہے اور جس پہ لے سریر ہے اس پہ لے نال جود ہے گرنانک صاحب نے اپنے سریر دے گندیاں اور جود گرنانک انگل دی کی ستھا پت کر دی ہون جود جڑی سی درن کار دی گرن انگل دی کی ہو گئی گرن نانک اجی بھی ہن نانک گروہ روح دے وچ اجی ہن پر جود جڑی ہے گرن انگل دی دی جی نے اپنے سریر کے ہندیاں جو گرن امر داس جی ستھا پت کی تھی اس طریقے لے نال تبدیلی ہندیاں سدارہ سو اکھ دے وچ سچ خان سری حضور صاحب گروہ گوبن سنگ صاحب نے او جڑی جود سی جڑی گروہ نانک صاحب نے رہی اقال کرتی جود سی گروہ گوبن سنگ صاحب نے کیونکہ دو دلان ایک سریر ہے اور ایک جود ہے نانک بیر سریر کا اکرہ اکرہ بہت جیکر سریر ہے جیکر سریر ہے جود نہیں ہے تا او مردہ ہے جیکر جود ہے سریر نہیں ہے او بود ہے ایک مشین ہے ایک گرائنڈر ہے پاور نہیں ہے او ڈیڈ ہے پاور ہے مشین نہیں ہے او کوئی کم نہیں ساتھ سکتا اینا دون نا دی سمیل نو ہی اینا دون نا دی کوارڈی نو ہی ایک یوٹیلٹی کی حضہ سکتا ہے گرو گوبن سنگ صاحب نے اس کو پہلا گرو صاحب نے اپنی جود دوسرے جامعے میں سریر میں ستھاکت کر دے گرو گوبن سنگ صاحب نے کمال دی گل کی دی ہے جی دنیا نے اتحاظ بچ اور کدھرے نہیں ہے گرن کتاب ہن اور دے جود نہیں ہے گرو گوبن سنگ صاحب نے جی جود سی وہ صاحب سری گرو گرن صاحب کی تھی ہے اور جگتی جو سی کیونکہ اس تو پہلا جود اوہا جگت سائی سے کائی پھر پلٹیے جود اور جگتی تبدیل ہندی رہی کائی بدل دی رہی پر جود اور جگت اکو گرو گرن تھی گرو گرو پن تھی اے دو پیمانے ہن اے دو پیرامیٹرز ہن جنہ دی انہ نے سارے صدام پردی پادر کی تا ایک کل بڑی سمپل ہے چوکہ گرو نانک صاحب تھی جود سی سری سی اوہ دے گندیا انہ نے تبدیل کی تا اج گرو گرن جود ہے پر گرو گرن صاحب کا اپنا سری نہیں ہے اے گرو گرن صاحب اے جود ملک سے ہور دے ستھا نہیں کال سکتے اس کر کے جو جو اکترم گرو گرن صاحب ہے اے صدیبی طور دے صاحب سری گرو گرن صاحب کے وچ اے جود جڑی ستھا ہوئی ہے اس کر کے اے جود اور جگت جڑی ہے او گرو گرن صاحب گرو گرو پانت دے انا دو پیارا میٹر سے بچ اے ساری جڑی ہے اس طاقت کی نشانہ نراکار نو پراہت کرنا نراکار جس دا کوئی روپ نہیں ہے کوئی آکار نہیں ہے ہون نراکار نو پاند نراکار سمجھن لی نراکار کو حاصل کرن لی کچھ آکار سرجنے دیں گرو گرن صاحب پیڑا صاحب چور صاحب رمال صاحب نشان صاحب گرو دوارہ اے سارے کچھ آکار ہیں اے آکار سرجنے ہیں آکار دے رہا ہی نراکار تک پہنچنا ہے ایک گرو دار دار ہے ایک گرو دار ہے سو دار تو سو کار تک سفر چڑھا کرنا ہے اے منظر نہیں ہے منظر کوئی اور ہے اس در 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 اس کار تک پہنچنا ہے سو در تو سو کار تک پہنچنا ہے گرو گرن صاحب 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 جدہ دسہ پارش یعنی جوت ہے اس نال ادھا ایک مقصد ہے او مقصد کبال صاحب نے دھتا ہے کہ اے جی گرو اس طریق جے تو اس اکار پھر 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 جانا لوچ دی ہیں جے تو اپنے آپ اس اکار پھر دی لال ور کر کے لوچ نا چاہتی ہیں تا پھر دو گلہ دی گرو گرن صاحب سروح کی ہے گرو گرن صاحب مطلب کی ہے بابا میں پھر دے میں ہر پھر پھر رام جی اے میرے پتا ایک پتا ہے گرو میرا پتا ہے گرو میرا پتی نہیں گرو میرا پتا ہے اس گرو پتا نے جڑے کرنانک صاحب تو لے گرو گوبن سنگ صاحب تک اج گرو چین ور دینا ہے بابا میں ور دے میں ہر ور پا رام جی ہو جام میری منزل میرا رشانہ میری منزل مقصود او دیرا کار کار خورت ہے گرو گرن صاحب دے رانی گرو دے رانی میں اس پتا پتا آئے کرنا ہے انہ لے میں کی کرنا پہنے میں گرو گرن سیدنیاں لاما لینیاں پہنے لام پرورتی کرم دھڑایا پر رام جی بانی پر بیر ترم دھڑو پاپ دھایا پر رام جی لام لینیاں کوئی کھالی کرم کان نہیں ہے جے کر تُس سائنس کا بڑا مُڑ دا پرنسپل دیکھو دنیا دے ہر چیز ہر چھوٹی چیز چندرمہ تردی دے دوالے کم رہی ہے تردی سورج دے دوالے کم رہی ہے سورج اس تو بڑے اکار دے جڑی ہم اونا دے دوالے کم رہی ہے ہر چیز ہی بڑی تیزی نل کم رہی ہے سب تو چھوٹا حصہ ایک ایٹم ہے ایٹم دے نیوٹران اور پروڈران ہاں اونا اندر بھی ریسرچ ہو چکی ہے مگر اس پھر نہیں ہر چیز چلائے مان ہے بڑی تیزی نال کم رہی ہاں بڑی تیزی نال چکر کٹ رہی ہاں آپ نے نیوکلئیس دے دوالے نیوکلئیس فیوزن کی ہے جس پھر اونا دے اس چکر مارا جی پر کریا ہے جی سرکم ایمیولیشن ہے جس پرکرمہ گیا جاتا ہے جس پہلے اس سرکم ایمیولیشن دے کوئی رکاوٹ پہے گی وہ فیوزن ہو جائے گا تباہی ہو جائے گی بربادی ہو جائے گی رو رو سکھ نے اس سمجھ کے کرنا ہے کہ جدو دو بران سہیدون میں کینڈری طرح مان کے کہ دو میرا نیوکلیس ہے میں تیرا سیٹلائی تھا جدو اس نے دو پر کرما کرنی ہے اے سمجھ کے اے میرا دیندر بندو ہے جس دن اس پر کرما کو ہٹ گیا جدو اے بند ہو گئی اور تباہی ہے او پربادی ہے گرو گران سہیدون اپنا کینڈر بندو مان کے پھر شرطان دو رکھی ہیں گرو صاحب نے او شرطان ہے بانی برمہ بید ترم درد پاپ جایا بلرام جیو ترم درد کرنا ہے اس لئے شرط ہے پاپ اچھ دنا پینا پاپ جایا بلرام جیو پاپ کی چیز ہے بہت چھوٹے جی لفظ دیکھ رہی بچار آج دو چیز ہم دی ایک crime ہے ایک sin ہے کسی را قدم کر دینا کسی دی عزت دھٹ لینی کسی نو مار دی کسی دی کوئی چیز کھو لینی کدھر اگر آ دی ایک crime ہے state قانون اس تو روک سکتا پر اہی کل مند وچ کرنی مند وچ چتوی جانا کسی دی عزت لکھنی کسی دا کار ساڑ دی کسی نو کو رہنا کسی نو مار دی نو ایک بات ہے sin ہے پرانے ٹائم میں بچیاں نو پڑھایا چوری کرنی sin ہے چھوٹ بورنا sin ہے آج کل باندھو آج کل کنزی مرزم جڑ سند بارے گل کرنی باندھ کرتی ہے سند بھی گل کرنی کرتا پر برو کرم صاحب آش عدیش اور عدیش ہے کہ جیکر کسی اگر اس سنال پرنائے کرنا ہے پھر ترنو درد کرن دی لوڈ ہے ترنو درد کرن لئی تو پاک مجھ بنا پہنا پاک دجایا برو رام جی ایک اس دا سلام سی اور جی گرو گرن سہ اور ادھا سکھ دا تو رشتہ ہے اگر ایک لفظ دے کہہ دیا ہے ایک ہے کہ نشان صاحب تی شان ہے کہن دی سنگ تی کر پان ہے کہن دی سنگت کر کے مان دے نال پانچ جی گرو گرن دے نال گرو گرن اور گرو پانچ دے اینا دو پیمانی آج سکھ اپنی جی بن جا جین ہے گرو گوبین سنگ صاحب نے اے جو خالصے دی چولی دے اے جو صدام پائے اے کوئی کس تھی جو قیمت دون نے علا کی تھی او سفر اند پر صاحب تو مانچ وڑے دا جی اند پر صاحب تو چمکور کی گڑی دا سفر جی شاید ٹریک دا سکتا پر چمکور کی گڑی تو با پھر جی مانچ وڑے دا سفر ہے او سارا ٹریک کردے ہم اتنا کچھ کر کے گرو گوبین سنگ صاحب نے سریرت طور دی دنیا بھی طور دی اپنے کون کچھ بھی نہیں رکھ لیا کوئی چیز نہیں رکھی نشانہ کے بلے کسی گرو گوبین سنگ صاحب نے ایک طفعہ کسے سکھ نے گیا سی کہ تسی یہ گیا ہے پوج دا تام لینا بڑی ماری گل ہے پر کی تسی کو پوج دا تسی بھی نہیں لندے کی تسی بھی پیٹا نہیں لندے گرو گوبین سنگ صاحب نے جواب رکھتا سی ایک کل سمجھ لنی تو ہم دین اور لین دی پر کری آدھا جی شاید احساس نہیں ہے گرو صاحب نے کہا کہ ایک ٹینکر جم کسی دامانتی کسی اپنے رشنے دارا وز دیکھ کچھ بھی نہیں رکھ بلکہ میں اپنا سارا کچھ پانوں ادھے جوڑ کے ادھے بچ بلا کے میں سمجھ واپس کروں گا اس گرو گرنگ صاحب جدو صاحب سری گرو ارجن دیو کی مہاراج نے ادھے شاندار مارت نرمان کی تا جدو سچ شیر دے آسن دے بیٹھ دے مرک چھالا دے بیٹھ دے کئی شیر دی کھال دے بین دے کوئی سنگ آسن دے بین دے کوئی کرسی دے بین دے جی انہوں نے گرست مارک گرستیاں دا ترم بنانا ہے جیڑا آسن گرو گرنگ صاحب پہ انہوں نے میر کیتا آسن کیڑا ہے جیڑا گرستیاں دے بیٹھ دی جگہ جنہوں منجی کے آدم گرو صاحب منجی صاحب دے اوٹے انہوں نے صاحب سری گرو گرنگ صاحب جی نو ثابت کیتا اور جو بچے فکر کر رہے سی پہلے گرنگ تھی گرو صاحب نے بابا بڑا جی صاحب کیتا گرو ارجن ڈی جی نے ایک وار بابا بڑا جی نو صدیہ سکھ دی اوستہ گرو صاحب دی چون بابا بڑا جی نو گرنگ تھی چھوڑنا حالا ہونہ پر بائی گرو باس جنر کے درمان دی موجود سند گرو ارجن ڈی جی نے بابا بڑا جی کو بلایا اور کہا کہ بابا جی بانک ہر کو بند دی پڑائی تھی زبے ماری کوٹے سر ہے بابا جی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوگے کہیں لکھے سچے پادشاہ میں خود نہیں پڑھے میں این انہوں کی پڑھا مانگا تا گرو صاحب نے بہت گمیرت نل دیا نہیں بابا جی دوسری این کو پڑھائی کراؤ جی گرنانک صاحب نے کرائی سی گرنانک صاحب نے پڑھائے ہوئے پہلی گرنگ تھی جو حرمد صاحب دی پیتے گئے اوہ بابا بڑا جی سان اوہ دی بیت پتہ دا اندازہ اس تو بات مجھ کہیں دی لوڑ اور ایک مور ڈال ہے جو گرنگ صاحب نے پرکاش کیتا گرنگ سہمتہ پرکاش کیتا بابا بڑا جی نو گرنگ چیلی پدوی دیتی ہے آپ ایک پاسے بیٹھے ہاں ادھے پچھے بہت بڑا ایک سنیہ سی کدھرے پلکھا نہ کھا جنا کہ میں لوگ گرنگ سری گرنگ صاحب تا ہے اے اون نے جی جو گرنگ صاحب دی دس سا باشی آن سنیہ ستار سو آٹ دی گرنگ صاحب نے او جو جی گرنگ صاحب ستھا کی تھی اے او ہی جو ہے جی کر اس جو گرنگ صاحب تھی جو درشن نام جی کر حس سمجھ وچ نہ آئے ادا مطلب ہے اسی منظر تو بہت 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 سو آج دی اس وش دی اے تھوڑی بچار کہ گرنگ صاحب لیونگ گرنگ کس طرح ہے گرنگ صاحب دس پش جو 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 اور جو پرقی ہے ایک بچار آپ گرنگ سنگتی حاضری پیش کرنے اگر کوئی پوچھ کوئی ہوئے خیمانے جا چکھا وائیم جی کا خانصہ وائیم جی ملے ایس نحا سات سری اطا